اچھا جی اسلام علیکم جناب سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شور اس سے چھ سال سے لا تعلق رہا اس کے گھر سے بھی دور رہا تو اس کو طلاق بھی نہ دی تو اس شخص کے مرنے کے بعد کیا عورت کو اپنی عدد پوری کرنی ہوگی بلکل کرنی ہوگی کیونکہ وہ اس کی بیوی ہی ہے شریع طور پر یہ جو بالوں کے دماغ میں ہے نا کہ ایک بڑی عورت ستر سال کی بیوہ ہوگی ہے جی اس کو تو اپیریٹس نہیں آ رہے وہ تو عدد تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ پرگنینسی ایڈنٹیفائی ہو جائے نہیں عدد شریع حکم ہے پرگنینسی ایڈنٹیفائی ہونا تو ایک ایشو ہے نا سب سے بڑی بات جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ہر عورت نے اپنے مرد کے مرنے کے اوپر چار مینہ دس دن سوک کرنا ہے سوک تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے ہاں اگر وہ پرگنٹ ہوگی پھر اس کو ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ وہ پرگنینسی ایڈنٹیفائی ہو کہ اس کا سوک ختم ہو جائے گا چاہے وہ اسی دن ڈلیوری ہو جائے چاہے پانچ مہینے بعد ہو اگر وہ چار مہینے دس دن سے آگے بھی جائے گی پھر اس کی عدد بھی بڑھتی چلی جائے گی تو لا تعلق رہا جو مرضی رہا عدد تو آپ کو پوری کرنی ہے عدد جس عورت کی پوری نہیں ہوگی وہ عورت وہ ہے جس کی یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے وہ غیر مدخول ہے اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں باقی یہ نہیں یہ معاملہ نہ تھا بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب معذر اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبل و منصور فرمائیں